اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین بھائیو بہن و بزرگو السلام علیکم ڈاکٹر اسرار رحمت رحمت اللہ علیہ کہ ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہوں اور اس کا ٹاپک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا تو بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میں نے آپ سے لاس ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے اپنا ایک نیا چینل بنایا ہے اور اس پہ میں قرآن اور حدیث پڑھا رہا ہوں اس میں جو تفسیر میں ترجمہ اور تفسیر قرآن کا جو میں تفسیر جہاں سے لے رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی ہے ٹھیک ہے اور آدیث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو چاہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن کم از کم نا سبسکرائب کریں تو وہاں جا کے اٹلیس وہ قرآن کو ضرور سنیں تو اللہ عزوجل آپ سب کو دین میں استقامت دے ڈاکٹر صاحب کی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے اس کا جو خرشید ہے سورج ہے وہ محمد الرسول اللہ کا کردار ہے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے نمونہ ہے بہترین نمونہ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں صیرت کی تقاریر ہوں کوئی ملاد کی محفلے ہوں کوئی وعاظ ہو تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت عصوہ حسنہ لیکن عام طور پر ہمارے ہیں عصوہ حسنہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کا تذکرہ ہوگا مسواک کرنا بھی عصوہ ہے ٹھیک ہے ہے اسی طریقے سے اور چھوٹے سنتے ہیں مسجد میں داخلوں تو دہنا پاؤں آگے آنا چاہیے بایاں نہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک شخص کو کرنا چاہیے اعتمام کرنا چاہیے حضور کا یہی معمول تھا یہ سب بھی عصوے میں شامل ہیں اصل عصوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتے لی پر رکھ کر بیدان میں آنا یہ ہے عصوہ یہ عصوہ ہمارے گی وہاں سے ہو جائے لیے محمد الرسول اللہ کا مسالی کردار کسی اعتبار سے جب بھوک تھی شدید حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا جب صحابہ نے آکے شکایت کیا کہ حضور ناقہ بلے برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک دیکھئے ہمیں اپنے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے تاکہ یہ کہ میدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح گلاسہ ہوگے کچھ بوجھ ہے میرے اوپر وہ بوجھ ہے پتھر کا ہو کھانے کا نہ ہو یہ سب پتھر بانے ہو کمر دور ہی نہ ہو جائے ہماری حضور نے اپنا کرتہ اٹھا کے دکھایا وہاں دو پتھر بانے ہوئے اور اسی حال میں جب جب صحابہ کدالے چلا رہے ہیں کھود رہے ہیں تو حضور جہوں اپنے کند کندے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھیک رہے ہیں اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے یہ ہے عسوہ ایسا نہیں تھا کہ حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہو اور خیمہ لگا ہو اور مور چل چلے جا رہے ہو سمجھے آپ اور سب تھڑی چھاؤں آپ کو فرام کی جئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوگا یہ عسوہ ہے محمد اسی کو میں کہا کرتا ہوں جنید اسطلاح میں ایک ہے میکرو اکنومکس اور ایک ہے مائیکرو اکنومکس تو مائیکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس میں سے بعض کے بارے بڑے جھگڑے بھی ہیں رفایدین سنت ہے یا نہیں ہے لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں میکرو سنت جو ہے سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر چالیس برس کے عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لہزہ ایک منٹ معاش کی جند و جہد میں صرف نہیں کیا پوری زندگی پورا وقت پوری توانائی پوری قوت دعوت دین اقامت دین دعوت دین کی اقامت اسی بلگائی کوئی جائداد نہیں بنائی کوئی کاروبار حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے کاروبار کرتے تھے لیکن جب یہ فرض منصبی آگیا یا یا المندصر قوم فانزر ورب کا فکبر اب یہی کامیں تو کچھ تو اس کی بھی پیریوی کرنے کی کوشش کی جائے اس درجے میں نہ صحیح وہ عکس تو ہو جائے میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے ہاں اس کے ساتھ پہ چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں پھر نورو ڈالانگور ہیں لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں اپنے تو ساری توانائی ساری طاقت سارا وقت دنیا بنانے میں اور یہ کہ وہ مسواق کرنی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا سو شہیدوں کا سواب گل گیا مجھے میں نے مسواق کیے میں نے برش نہیں کیا ساری فی جان ممنیک پیدا ندا میرے توگی چا دیگک مجھے میں نے موسیقی